ہی ایفریون سو بیلکم ایک ٹو میوٹوپ چینل آدل خان نے راکھی ساونت کو پیٹا ایکٹرس نے کرائی ایف آئی آر جانے پورا ماملہ کی حقیقت ڈراما گوین راکھی ساونت پچھلے کئی دنوں سے چرچے میں ہیں سالن چوپڑا سنگ ان کی کیٹ فائٹ سرو ہو گئی ہے حالی میں خبر آ رہی ہے کہ راکھی نے اپنے بوائی فرنڈ آدل خان کے کلاف کیس درج کرائی ہے اب راکھی نے اس پر ریاکشن بھی کیا ہے ایکٹرس نے پتی ریتے سے الگ ہونے کے بعد آدل کا ہاتھ تھاما تھا جی ہاں دوستو اس کے بعد ان دونوں کا ماملہ پولیس ٹیشن بھی پہنچ گیا ہے ٹی وی ایکٹرس راکھی ساونت نے اپنے پتی کے کلاف کیس درج کروایا تھا ایکٹرس نے راکھی ساونت کی پرسنر لائف کو لے کر اکثر سرکھیوں میں رہ دیا ان دنوں سالین چوپڑا سنگھ ان کی جبانی جنگ کو لے کر کافی زیادہ چرچہ ہو رہا تھا لیکن اسی بیچ میں خبر وائرل ہو رہی ہے کہ راکھی کے بوائی فرنڈ آدل خان تورانی نے ان پر ہاتھ اٹھایا ان کے ساتھ مارپیٹ بھی کی ہے جس کے بعد سبک بوس کے کنٹیکس نے کے کلاف ان کے پولیس ٹیشن میں ایف آئی آٹ درج کروایا اب ان خبر میں کتنا ریاکٹ کیا ہے انہوں نے آخر کیا ہے سج جانے پورا ماملہ راکھی ساونڈ نے ہمارے سعیوگی ایک انٹریویو میں کہا تھا یہ پوری طرح سے بکواس ہے ہمارے بیچ میں سب ٹھیک ہے دراصل مجھے سالین چوپڑا سے سکیت ہے تو جو نہیں جانتے کہ ہماری رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے راکھی ساونڈ نے آگے کہا میرے بارے میں ایسی اف آئی کون فیل آ رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے میں نے صرف ایک سکیت درج کروایا اور وہ بھی سالین چوپڑا کے خلاف ایسی اف آئی فیل رہی ہے کیا آپ کے پاس میری نیچی زندگی میں دکھل دینے کے علاہ کوئی اور کام نہیں ہے راکھی ساونڈ کے خلاف سالین چوپڑا کئی دھاراؤں تحت پراتمکتی درج کر آ چکی ہیں اس کے بعد راکھی نے سالین کے خلاف ممبئی میں اوشیا پولیس سٹیشن میں ماملہ درج کر آیا ہے راکھی نے کہا سالین نے ان پر بوائی فرنڈ بدلنے کا آروپ لگایا ہے راکھی نے پولیس کو بھی بتایا چھے نامبر کو یوٹیوب اور انسٹرگرام پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس میں انہوں نے آپ کا جنیک ٹپ ڈے بھی کی تھی اب بھرت بھاسکہ استعمال بھی کیا تھا پولیس ماملے کی جاج کر رہی ہے راکھی ساونڈ نے بک بو سولے میں بطور کنڈنسٹ نظر آ رہے ہیں ساہیت کپور ساجد خان کا سپورٹ کیا ہے اس کے بعد سالین نے راکھی ساونڈ کو بھرا بھرا بھی کہا ہے پھر دونوں کی جبانے زنگ بڑھتی چلے گئے راکھی نے مان ہانے کا کیس درج کروایا اور سالین نے بھی راکھی پر کئی گمپور آروپ لگانے کے بعد ان پر اف آئی آر درج کروا دیا ہے